اس مقدمے میں غیر ضروری قانونی مقدمہ بازی اور ان کے اثرات کا اجائزہ لیا گیا ہے مقدمے کے اہم نکات یہ ہیں مقدمے کا پس منظر یہ مقدمہ کپیٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی کی جانب سے کلینک کے لیے مختص کیے گئے ایک غیر منتقلی جگہ کی منتقلی کی اجازت کے گرد گھومتا ہے جو اصل الارٹ کنندہ کے خاندانی افراد کے علاوہ کسی اور کو منتقل نہیں کی جا سکتی تھی سی ڈیلی الاؤنس نے اس سے پہلے کئی بار اسی طرح کی منتقلی کی اجازت دی تھی لیکن جب یہ جگہ احمد مرتضہ کو منتقل کی گئی تو سی ڈیلی الاؤنس نے اچانک اس پر اعتراض اٹھایا سپریم کورٹ کی فانڈنگ سپریم کورٹ نے نوٹ کیا کہ کپیٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی کی کارروائی غیر ضروری مقدمہ بازی ہے جس نے عدالت کا وقت ضائع کیا کیونکہ ہائی کورٹ نے اس مسئلے کا پہلے ہی حل کر دیا تھا کپیٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی نے اس سے پہلے بغیر کسی مسئلے کے متعدد بار غیر خاندانی افراد کو جگہ کی منتقلی کی اجازت دی تھی جو احمد مرتضہ کو منتقلی کی مخالفت میں سی ڈیلی الاؤنس کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے کپیٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی کا رویہ کپیٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی نے اپنے افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی اپنے گورننگ بورڈ میں پولیسی کی پیروی نہ کرنے کے معاملے کو اجاگر کیا کپیٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی نے اندرونی مسائل کو حل کرنے کے بجائے عدالت کا دروازہ کھٹا کھٹایا جس سے عدالتوں پر بوجھ پڑا اور ایک ایسا مقدمہ پیش کیا گیا جس میں قانونی یا حقائق کا کوئی جواز نہیں تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے اپیل کی اجازت کے لیے درخواست مسترد کر دی اور اجازت دینے سے انکار کر دیا کپیٹل ڈیولپمنٹ آثورٹی پر پانچ لاکھ روپے کے خصوصی اخراجات عائد کیے گئے جو کسی بھی منظور شدہ خیراتی ادارے میں جمع کرائے جائیں گے قانونی اصول سپریم کورٹ رولرز انیس سو اسی آرڈر اٹھائیس رول ایک تین یہ قانون غیر ضروری قانونی مقدمات کو روکنے کے لیے خصوصی اخراجات عائد کرنے کی اجازت دیتا ہے آئین پاکستان آرٹیکل نو اور سی تیس دی غیر ضروری مقدمہ بازی سے عدالت کا وقت ضائع ہوتا ہے اس وجہ سے انصاف میں تاخیر ہوتی ہے عدالتی نظام پر اثر سپریم کورٹ نے زور دیا کہ ایسے غیر ضروری مقدمات عدلیہ پر بوجھ ڈالتے ہیں جائز قانونی اختلافات میں تاخیر کا باعث بنتے ہیں اور دوسرے فریقین کو انصاف سے انکار کرتے ہیں عدالت کا وقت حقیق قانونی مسائل حل کرنے پر صرف ہونا چاہیے نہ کہ بے بنیاد اور تکلیف دہ مقدمات پر نتیجہ یہ مقدمہ غیر ضروری مقدمہ بازی کو روکنے اور عدالتی وسائل کو موثر انداز میں استعمال کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے تاکہ انصاف کے تقاضی پورے کیے جا سکیں